اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امیدہ خریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کچھ نیو ڈریسز ڈیمین سٹچ کی ہیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں لہن کے ہیں تھوڑے کیجول بھی آ رہی ہے لیکن اس میں تھوڑی ڈیزائننگ ایسے کی ہے کہ جیسے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں لیندھ ورکہ ایشو ہو جاتا ہے جو آپ نورمل کپڑے خریدتے ہیں جن میں لیندھ کم ہوتی ہے تو ان کو کیسے ارنج کریں یہ دیکھئے امرائیڈر تھا اس کا پینل پہ نیک لائن پہ تھوڑی امرائیڈری بنی ہوئی ہے بنچ بنا ہوا ہے راؤنڈ نیکی میں نے بنایا ہے اس کا پرنٹ ڈیزائن اس طرح سے ایک ون سائیڈیڈ بنا ہوا ہے اچھا اس کا پرنٹ تھا لیکن اس فیبرک میں لیندھ کام تھی تو اس کو میں نے اس طرح سے ارنج کی ہے یہ دیکھئے چاکس پہ میں نے اس کے پائپنگ ڈوری پائپنگ کے ساتھ یوز کی ہے اور جو اس کا دامن ہے مجھے پانچھے انچ کی لیندھ کام تھی تو جائنٹ لیس کے ساتھ میں نے ارگنزا لیے اسی میں سے بلیک کلر میچ کر کے اور اس پہ میں نے ریڈ کلر کی لائنز لگائی ہیں ریڈ کلر کے انکر تھریڈ کے دھاگے کے ساتھ میں نے سٹریٹ لائنز لگائی ہیں ان کا گیپ میں نے ایک ایک انچ کا رکھا ہے دیچے سے بھی پائپنگ کی فولڈنگ دیکھئے آپ کو بھی میں دکھاؤں گی جب کلوز تو بھی کہ وہ آپ کا اتنا کور اپ ہونا چاہیے کہ وہ آپ کا بیچ میں سے جوائنٹ جو ہے نا فیل نہ ہو رہا ہو یعنی جو آپ پائپنگ فولڈ کرتے ہیں تو وہ کپڑا الگ سے بیچ میں دو کپڑوں کا لک نظر نہ آ رہا ہو وہ ایک ہی جیسی لگ رہی ہو بیٹ سائٹ سے یہ دیکھئے بہت خوبصورت سا ہے اس کا پرنٹ آورال بہت پیارا تھا بیک پہ آپ زپ یوز کی ہے تو اس طرح سے لائنز کے ساتھ میں پرنٹ گم زپ بھی لگا سکتے ہیں آپ اس طرح کی بھی فول زپ بھی لگا سکتے ہیں تو فٹنگ کے پرپس سے اگر آپ کو لگانی ہے تو صرف ہافز زپ آپ کو سوٹ کرتی ہے یہ فرنٹ بیک پہ میں نے جوائنٹ لیس یوز کی ہے جوائنٹ لیس کے ساتھ جو جوائنٹ ہوتا ہے وہ زیادہ پرومننٹ نہیں ہوتا اور وہ ایک سٹائل کی لک آ جاتی ہے فرنٹ بیک چاکس پہ دوری پائپنگ میں نے لگائی ہے بازو دیکھئے بازو پہ میں نے اس طرح سے اورگنزہ یوز کیا ہے کہ جب آپ سنگل اورگنزہ یوز کرتے ہیں تو وہ جلدی چیز جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے تو بازو کے میں نے آگے یوز کیا ہے ظاہر ہے اس کو میں نے ڈبل کیا ہے سلائی میں نے اسی طرح سٹریٹ بازو اس پہ اورگنزہ پہ لگائی ہے لیکن اس کو فولڈ کر کے لگایا ہے تو یہ اندر باہر سے بازو میں ریفلیکٹ ہوتا ہے تو اس کی لک بڑی اچھی سمارٹ آتی ہے بازو کی فرنٹ اوپننگ جو ہے وہ میں نے ساڑھے پانچ انچ لی ہے اب اس طرح میرے پاس شرٹ کی لیند جو ہے فورٹی سکس انچز آئی ہے تو آپ پیئے اورگنزہ پیچ یا اگر آپ کے پاس اورگنزہ نہیں ہے اورگنزہ سے زیادہ سٹائلنگ زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس اگر فیبرک ہے پلین تو آپ وہ بھی اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں شلوار سٹچ کی ہے کھڑی شلوار ہے بیلٹ والی شلوار ہے لیکن ایسے سٹریٹ کھڑی شلوار ہے یہ دیکھئے بلکل اس کا زیادہ ڈھیلی جو شلوار ہے وہ نہیں ہے اوپر سے یہ لوز شلوار ہے لیکن جو پانچے والی سائیڈ ہے وہاں سے یہ فیٹیڈ سائز کا پانچہ بنا ہوا ہے سیون انچ پانچے کے ساتھ بنائیے میں نے دپٹہ دیکھئے اس کا شفون میں ہے اس کا دپٹہ دپٹے کا بھی پرنٹ بہت زیادہ خوبصورت ہے اب یہ دیکھئے کہ ایک سیمپل سا کیجول ویئر ڈریس ہے لیکن آپ اس میں تھوڑی سی ڈیزائننگ کرتے ہیں آپ کی لیندھ بھی پوری ہو جاتی ہے اور آپ کے سوٹ کی لک بھی اچھی ہو جاتی ہے تو نائس ویئرنگ لگتا ہے دپٹے کو میں نے اس میں زگزگ پائپنگ سوری پیکو کروائی ہے سیمپل پیکو کروائی ہے دپٹے کو زگزگ والی یہ دیکھئے کلوز سے اس کا لک میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ اس طرح سے آپ نے اس کو دامن کو جوائن کرنا ہوتا ہے کہ وہ لک آپ کا برابر آرہا ہو اچھا لگ رہا ہو اور جب بھی انکر تھریڈ کی سلائیاں لگاتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا بخیہ بڑا رکھا کریں تو وہ زیادہ خوبصورت لگتی ہے انکر تھریڈ کا جو ٹانکہ آتا ہے اس کی شلوار اس کا نیک لائن چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیا کریں ویڈیو کو لائک شیئر بھی کیا کریں اور اپنے کامنٹس میں اپنا فیڈبیک بھی ضرور دیا کریں نیکس ٹریس جو میں بھی آپ کو دکھاؤں گی وہ اس طرح سے ہے یہ بھی کیجول ویئر میں ہی ہے جو گھر پہننے والے آپ کے ڈیلی ویئر کے کپڑے ہوتے ہیں ان کو آپ اس طرح سے ڈیزائن کیا کریں تو یہ ذرا گھر پہننے میں بھی بڑے ڈیسنٹ لک دیتے ہیں اس میں میں نے پینلز یوز کی ہیں نیکلائن پس کے گلے پہ امرویڈری ہوئی تھی اسی شیپ میں میں نے اسی طرح سے اس کو گلہ بنایا اور گلے میں اسی بھی سے کلر لے کے ریڈ کلر کی پائپنگ کر دیا اسی شیپ میں رہنے دیئے گلہ کیونکہ وہ بہت سائز کے اکارڈنگ بنا ہوا تھا اب یہاں پر میں نے اس میں جوائنٹ لیس یوز کی ہے سینٹر لیس جو ہوتی ہے وہ پینلز میں میں نے یوز کی ہے اس کے تو آپ سیڈی لیس بھی لے سکتے ہیں کوئی دوسری جوائنٹ لیس بھی لے سکتے ہیں یہ چھوٹی باریک جوائنٹ لیس ہے تو یہ اتنا سی تھروں نہیں ہوتی ہے اگر آپ تھوڑی بڑی جوائنٹ لیس یوز کرتے ہیں تو اس کے نیچے آپ کرو آپ کو انر لگانا پڑتا ہے یہاں پہ میں نے اس میں جوائنٹ لیس یوز کر کے یہ جو بارڈر تھا وہ بارڈر یوز کی ہے یہاں پہ یہ دیکھئے کپڑے کا اس کے ساتھ ہی تھا اس میں بھی میں نے اس کے ساتھ ڈوری پائپنگ یوز کی ہے ریڈ کلر کی کلر کمبینیشن بھی بڑا خوبصورت سا لگ رہا ہے اور یہ اس کے باقی دامن پہ پرنٹ ہے ریک لائن پہ صرف اس کے امرائیڈری ہے بیک سائٹ پہ بھی میں نے یہ اس طرح سے بنایا ہے یہ فیبرک بالکل لون نہیں ہے یہ تھوڑا سا جو ہے چونکہ میں نے کافی دن بعد ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں تو یہ کپڑے میں نے سٹیچ کر کے رکھے ہوئے تھے یہ تھوڑا اس لئے اس طرح سے پریس پڑے رہے ہیں یہ تھوڑا سا جو لیلن ہوتا ہے اس طرح کا فیبرک ہے کیونکہ اب نیکس سیزن چینج ہو رہا ہے تو اس لحاظ سے بیک سائٹ پہ بھی میں نے اس میں جوائنٹ لیس یوز کی ہے اور جو ہے بارڈر بیک سائٹ پہ بھی لگایا ہے یہ کپڑے کی سائٹ پہ بارڈرز دیئے ہوئے ہوتے ہیں یہاں میں نے فورٹی سیون انچز چیٹ کی لیندھ لیئے تو یہ جو بارڈرز سائٹ پہ دیئے ہوتے ہیں یہ آپ کٹ کر کے اس کو مختلف طریقے سے ڈیفرنٹ سٹائل سے آئیڈیاز ہوتے ہیں جو آپ اس کو کیری کر سکتے ہیں تو آپ کی لیندھ ایزیلی کمپلیٹ ہو جاتی ہے اگر آپ کو دامن میں نیچے نہیں لگانا ہوتا تو اگر نیک لائن نہیں بنا ہوتا اس کو آپ اوپر شولڈر والی جگہ پہ بھی بارڈرز اپلائے کر سکتے ہیں اب اس کے ساتھ راؤزر دیکھئے بڑی اچھی لک دے رہا ہے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے لیکن بڑا اچھا اوارال اس کا لک تھا پرنٹیڈ راؤزر ہے اس کے ساتھ سکس انچ پانچے کے ساتھ ہے اوپر سے الاسٹک کے ساتھ اس کا دوبٹہ دیکھئے یہ بھی شفون میں ہے اس کا دوبٹہ بھی پرنٹ دوبٹے کا بھی بہت خوبصورت ہے اب یہ تینوں ڈیفرنٹ چیز ہیں ڈیفرنٹ سٹائل کا تینوں کا پرنٹ ہے شرٹ، ٹراؤزر اور دوبٹے کا لیکن جب اوارال سوٹ کیری کیا ہوگا تو یہ ذرا ایک ڈیفرنٹ سے لک دے گا جو خوبصورت بھی لگتی ہے یہ دیکھئے اس طرح سے اس کا نیک لائن ہے اس میں میں نے سمپل ڈوری پائپنگ کی ہے اسی نیک لائن کے ساتھ ساتھ یہ میں نے اس میں سنٹرل ایس جو ہے یوز کی ہے پینلز میں یہ اس کا ٹراؤزر دیکھئے سیون انچ پینچے کے ساتھ ہے ساری سکس انچ پینچے کے ساتھ ہے چوک سپیس کے ڈوری پائپنگ ہے اور اینڈ پہ یہ بارڈر کپڑے کے ساتھ کا ہی جوائنٹ کیا ہوا ہے آپ کو ایزیلی چوڑی لیسز میں مل جاتی ہیں پیچس سٹائل کی ہوتی ہیں تو وہ بھی آپ ایمرائیڈری سے میچ کر کے کپڑوں میں یوز کر سکتے ہیں تو اسے بھی آپ کی لیندھ خاصی بن جاتی ہے یہ تھے میرے آج کے ڈریسز ڈیزائنز امید ہے آپ کو پسند آئیں گے اللہ حافظ